موسیقی موسیقی السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل زائی کا ویدائشہ میں سپیشل بن رہے آج چکن چیز پیزا بہت ہی آسان اور مزے کا تو آئیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہے جی حاف کیجی تقریبا میدہ ہے ون ٹی سپون ہے سالٹ ون ٹیبل سپون ہے شوگر پاودر ون ٹیبل سپون ہے ایسٹ ون ٹیبل سپون ہے بٹر آئل اور ایک ایگ ہے اور اگر میڈیم سائز کا میں چاہیے اور تقریبا ٹو فیفٹی ایمل ہمیں آرے پاس ہے پانی جو کہ ہے نیم گرم پانی ہے اور اب ہم ایک باؤل لیں گے اور اس میں ہم بنانا شروع کریں گے اس کی ڈو یہاں پر میدہ میں نے ڈال لیا ہے اور اس میں ڈال لیں گے ہم ایسٹ پیدے کو اچھی طرح چھان لیجئے کہ اس میں کوئی لمس نہیں ہونا چاہیے تاکہ یہ اچھے سے پھولے یہاں پر ایسٹ ڈال دیا اور ساتھ میں ہم ڈالیں گے شوگر اور ڈالیں گے سالٹ پاودر فارم جیزوں کو ہم اچھے سے مکس کریں گے کچھ اس طرح سے اگر آپ کی اچھی ڈو بنی ہے تو پیزا آپ کا بہت اچھا بننے والا ہے تو بناتے رہیے ٹرائے ٹرائے کرتے رہیے تو انشاءاللہ بہت جل بہت اچھا پیزا آپ بھی بنانا سیکھ جائیں گے یہاں پر بٹر آئل ہے اور ایک ایگ ڈال دیا میں نے اس میں اگر ایگ بڑے سائز کا ہے تو اس کا وان تھرڈ پورشن ڈالے گا ٹھیک ہے یہ میڈیم سائز کا ایگ تھا تو میں نے ایک ہی ڈالا ہے اب ہم ان ساری چیزوں کو ایسے مکس کر لیں گے اور مزے سے انجوائے کرتے ہوئے ہم ککنگ کریں گے یہاں پر پانی ساتھ ساتھ ایڈ کرتے جائیں گے اور تھوڑا سا ہمیں سوفٹ آٹا اس کا تیار کرنا ہوگا دیرے دیرے ہم ملاتے جائیں گے سارے کو تاکہ سارا آٹا اچھے سے آپس میں مل جائے اور دیکھئے اب ہماری ڈو کچھ اس طرح سے تیار ہو چکی ہے تو تھوڑا یہ ہاتھوں میں جبکے گا تو اس کے لئے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ بٹر آئل یوز کرتے رہیں ٹھیک ہے اور اس کو اچھی طرح اس کی نیڈنگ کروں گی میں نے اس طرح سے کچھ کر رہے ہیں تو یہ دیکھئے پان سے سات منٹ تک اچھی طرح ہم اس کی نیڈنگ کر لیں گے اس سے کرسٹ جو ہے وہ بہت اچھا بنتا ہے پیزے کا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سوفٹ بھی ہے اور اس کا کیسا آ رہا ہے لک یہ بلکل میں نے آپ کو سارا جو ہے وہ ڈو کا دکھا دیا ہے تو آپ یہ دیکھئے کچھ اس طرح سے ہو گئی ہے کہ آپ چپکنا جب یہ بلکل ختم ہو جائے اور آپ نے بٹر آئل ساتھ میں یوز کرتے رہنا ہے اور سوفٹ ہونی چاہیے ڈو آپ کی یاد رہے پھر ہم اس کو ایک باؤل لیں گے اس میں ڈالیں گے اپنی ڈو کو اور دو سے دھائی گھنٹے کے لیے ہم اس کو کور کر کے پٹر آئل لگا کے تو ہم اس کو کور کر کے ایسی جگہ پر رکھتیں گے جہاں پر ہوا کا گزر نہ ہو تو تقریباً ٹو آئر کے بعد اس کی آپ لوگ دیکھئے کیسی ہو چکی ہے یہ بہت اچھا کچھ اس طرح سے اس فارم میں آ چکا ہے یہ دیکھئے اب یہ بلکل بھی نہیں چپک رہا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کیونکہ ہم نے اس میں بٹر آئل یوز کیا ہے آپ اس میں آئل یا گی بھی یوز کر سکتے ہیں ڈو ہماری ریڈی ہے تو ہم اس کی ٹاپنگ کے لیے پیزا ٹاپنگ کے لیے بہت اچھا سا ٹیسٹی سا چکن تیار کر لیتے ہیں ساتھ ہی ساتھ تو میں نے ڈو کو اس طرح سے کچھ تیار کر رکھے رکھ لیا ہے تو آپ آئیے چکن کی ٹاپنگ کے لیے یہاں پر ہے تقریبا 400 گرامز بونلس چکن ہے اور ہمارے پاس ہے سپائسز میں 1 ٹی سپون ہے سال 1 ٹی سپون ہے ریڈ پاودر 1 ٹی سپون ہے حلدی پاودر 1 ٹی سپون ہے چارٹ مسالہ اور 1 ٹی سپون ہے بلیک پیپر 1 ٹی سپون ہے گرم مسالہ اور زیرا پاودر ہے 1 ٹی سپون اور یہ سمپل سے سپائسز اس میں مارٹر ہے اور گارلک ہے چاپڈ اور ساتھ میں یہ دیکھی ہم نے 1 ٹی سپون باٹر آئل ہی اس میں ڈالا ہے اور چاپڈ انین کو ڈال کے تھوڑا سا ہم اس کو بون لیں گے اور ساتھ اس میں چکن کو ایٹ کر دیں گے بلکل اچھے سے اور مزے سے کوکنگ کرتے ہوئے جٹ پٹ ہم اس کو تیار کر لیں گے سپائسز ایٹ کریں گے اس میں اور میڈیم فلیم پر ہم اس کو کوک کر لیتے ہیں اور 2 ٹی بل سپون میں نے اس میں وینیگر ایڈ کر دیا ہے اس سے بھی اس کا فلیور بہت اچھا آجائے گا سارے سپائسز اس میں انہیس کرتے ہیں جب ہم وینیگر یوز کرتے ہیں ہاف کب تقریباً پانی ہے جو اس کو کوک کرنے میں مدد دے گا اور اس کو کور کیجئے پانچ سے سات منٹ کے لیے تو کچھ یہ اس طرح کی لکا جائے گی اور چٹ پٹا مزے دار چکن ہمارے پاس ریڈی ہو چکا ہے اس کو تھوڑا ہم بون لیں گے تاکہ ایکسٹرا پانی بلکل بھی ختم ہو جائے تو دو کو میں نے دوبارہ سے جب اوپن کیا تو وہ کچھ اس طرح سے ہو چکی تھی تو یہ رائز کرے گی بار بار تو یہ جتنا اچھا رائز ہوگا آپ کا ڈو اتنا ہی اچھا کرسٹ بنے گا تو میک شور ڈو کو اسی طرح بنائیے تو بہت اچھا بنے گا یہ دیکھئے ملکل سوف اور ملائم جب اس کے بابلز نکل جائیں گے تو میں نے ڈو کو اس طرح سرفس پر رکھ کے اور جو اس پہ میدہ چھڑکتے ہوئے اس کو اسی طرح بیلن کے بغیر ہی کنٹرول کرتے ہوئے اس میں ڈال لیا ہے پیزا پین میں اس کے حساب سے آپ دو پورشن کر لیا تھے تقریبا میں نے اس کے ہاف کےجی میں ہاف کےجی جو میدہ تھا اس میں دو بڑے سا اس کے یہ پیزا آپ بنا سکتے ہیں تو یہ میں نے ایک پورشن لیا ہے اور اس میں ہم نے پیزا سوس جو ہے وہ لگا رہی ہوں میں اس کے اوپر آپ کیچپ بھی یوز کر سکتے ہیں اور میں نے یہ پیزا سوس یوز کی ہے بہت ہی آرام سے مزے سے انجوائی کرتے ہوئے جب ہم پیزا بناتے ہیں ایک تو بچوں کا من پسند ہے اور اب تو بڑے بھی سب اس کو انجوائی کرتے ہیں تو اس کو مزے سے بنائیے اور فیملی کے ساتھ انجوائی کر سکتے ہیں میں نے چکن بی ڈال دیا ہے اس کے اوپر اور انین ڈال دی ہیں شملا مرچ ہے اس کے اندر یہ جاری ہے اپنی مرضی کی آپ جو بھی چیزیں ایڈ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں جب جب آپ بنائیں گے اور ٹرائ کرتے رہیں گے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے پیزا بنانا میں نے بہت آرام سے اور یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ جو نیو بنانے والی ہیں گرلز ٹینیجر گرلز کے لیے تو آپ اس کو بنائیں وہ ضرور انجوائے کریں گی اس میں ہم نے بلیک پیپر ایڈ بھی کر دیا ہے اور ویڈیو موسیقی